بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بیزوان ساجد گندل آج پچیس دسمبر ہے سال دوہزار پیس تین عام خبریں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے شعباز شریف یا کسی کو کوئی ڈیل اور این آر او نہیں ملے گا کپتان نے واضح میسج دے دیا ہے شہد خاکان عباسی کیا فرار ہونے جا رہے ہیں پاک اسرائیل تعلقات کی حوالے سے اجمل قادری نے نواز شریف کا سارا پول کھول دیا ہے اتفاق یہ ہے کہ مریم صفدر جو بھی بلیم عمران خان پر کرتی ہیں الٹا ان کے گلے میں پڑ جاتے ہیں اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے مادرس کے شرمندگی کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی ناجائز کوشش کی جاتی ہے اب اس وقت کرپشن بچاؤ تحریک کے تقریباً تمام جو سرکردہ لیڈرز ہیں وہ مختلف کیسز کی زد میں فضل و رمان اور اس کی جماعت اس وقت جنرل باجوا آئی ایس آئی کو تھمکیوں پر اتر آئیں اور ساتھ ہی یہ ایک کارڈ کھیلنے کی کوشش کی گئی کہ اسرائیل کو جو ہے وہ تعلقات بہتر کرنے چاہتی ہے موجودہ حکومت لیکن پرائیم نسٹر عمران خان نے جب واضح سٹیٹمنٹ دے دی تو ان کے پاس اس حوالے سے کوئی آپشن نہیں تھا لیکن پھر ایک نورداری کی سٹیٹمنٹ آئی اور اس نے ایک ویڈیو پیغام دیا ایک انٹرویو کو ٹویٹ پھر ری ٹویٹ مریم نے کیا لیکن بالاخر وہ سارا جو بیانیہ تھا وہ مریم صفدر اور نواز شریف کے گلے پڑ گیا اب اجمل قادری نے جو گزشتہ روز انٹرویو دیا اس کے اندر انکشاف کیا کہ نواز شریف اور اس وقت کی حکومت کے کہنے پر وہ بازابطہ اسرائیل وزرٹ پر گئے تھے وہاں پر انہوں نے مذاقرات کیے کچھ وزارت خارجہ کے اور کچھ وہاں کے عام جو وزارات تھے اسرائیلی انہوں نے ان سے ملاقات کی ہم نے زیادہ تر تجارت کی حوالے سے بات کی لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ درمیان میں فلسطین کے جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ کر تجارتی پوائنٹ آبیو سے ہم دیکھیں ہمارے جو ٹیکسٹائل ہیں اس سے اسرائیلی بڑے متاثر اور ہم ان کے ذراعت سے بڑے متاثر ہیں تو یہ آپس کے اندر جو تجارتی تعلقات ہیں وہ قائم کیے جا سکتے تھے لیکن اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑے پرجوش تھے اور باقیدہ اب زیر ہے یہ سارا جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی مریم وہ تو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کپتان یعنی عمران خان وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتا ہے جبکہ اب نواز شریف اس کے ڈیڈی اس کے پاپا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے اور وہ اجمل قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو وزر تھا یہ متعلیاتی وزر تھا لیکن دیکھ لیجیے ڈٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ اب ان کی ویڈیو کوئی ذرا ٹویٹ کریں ری ٹویٹ کریں آگے اس کو پھیلائے تو جو بھی اس طرح کا یہ پندہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں خود بلاخر اس کے اندر گرتے ہیں اور کپتان بڑی کامیابی کے ساتھ ایک پیاری سی مسکرات کے ساتھ اس سے نکل جاتا ہے اب دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ شہد خاکاناباتی کا نام ای سی ایل میں شامل ہے کچھ اس پر کیسز ہیں ایک تو پی ایس او کا جو ایم ڈی ہے اس کی غیر قانون تائیناتی کا کیس ان پر چل رہا ہے اور دوسرا ایل این جی کا بڑا ایک معروف کیس ہے جس کے ذریعے انہوں نے عرب و روپے کا قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالا اور ملک پاکستان کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے ڈسین لیے جاتے ہیں اور پھر ان کے ریزلٹس بھی آ جاتے ہیں اور گوڈ فیس کے اندر ریزلٹ ہو تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ چلو غلطی ہوگی لیکن یہ ڈٹائی کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتے ہیں لیکن نظیم بابر نے جس طرح ان کے ساتھ کیا ہے یقیناً وہ بڑے شرمندہ ہیں اور اب انہوں نے مفتا اسماعیل کو میدان کے اندر اتار آیا اپنے طور پر تاکہ اس بیزتی کا بدلہ لیا جا سکے تو اب انہوں نے ای سی ایل سے نام نکالنے کی ایک درخواست دی ہے آئندہ چند دنوں کے اندر یہ امریکہ روانہ ہو رہے ہیں اپنی ہمشیرہ اور جو بینوئی ہیں ان کی عیادت کے لیے وہ بیمار ہیں اور یہ ان کا کہنا ہے لیکن یہ کیسز زہر ہے بڑے عام نویت کے ہے اور ممکنہ طور پر یہ امریکہ وقتی طور پر جا رہے ہیں یہ چونکہ بڑے خدشات ہیں اس آگڈار کو بھی اس شخص نے باہر بیجا تھا اور یہی طریقہ کار تھا اور جب بیجا تو آج تک وہ واپس نہیں آیا اگر وہ اپنے کیسز کو جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں تھا اگر اس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا نہیں تھا نجائز طریقے سے کیک بیکس کمیشن آگے منتقل نہیں کیے تھے اور مہنگے ٹھیکے نہیں دیئے تھے اور اس قومی خدانے کو رقصان نہیں پوچھایا تھا تو پھر اس آگڈار ملک میں ہوتا چلو نواز شریف بھگوڑا اشتیاری تو ہو گیا لیکن طریقے کے ساتھ اس کو نکالا گیا چونکہ اس نے اتنا گند ڈالا تھا اس ملک کے اندر کہ اس کا بچنا اداروں کی طرف سے مشکل تھا اور وہ وہاں بیٹھ ہے اب شہد خاکان عباسی بیرون ملک جا رہا ہے اور تجربہ یہی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ جاتے ہیں تو وہ کام ہی آتے ہیں لیکن جو اس وقت کی اتصاب کی رفتار ہے اس سے یہ ممکنہ طور پر پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ شہد خاکان عباسی فرار تو ہو رہے ہیں لیکن وہ حالات کو دیکھتے ہوئے واپس آ جائیں گے زیادہ وہاں سٹے نہیں کریں گے چونکہ ابھی کوئی ایسا نہ نیب کی طرف سے نہ ایف آئی ایس کی طرف سے اور نہ دیگر اداروں کی طرف سے کوئی بڑا جو ہے وہ ایسا بمشل چلنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں رکھے یہ ہے بیسیکلی بدقسمتی اس پورے نظام کی جس کی وجہ سے یہاں عربوں کھربوں کے ڈاکیں ڈالے جاتے ہیں ڈاکوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے اور پتہ ہے ریاست پاکستان کو کہ یہ ہمارا اصل چور ہے یہ مجرم ہے یہ قاتل ہے یہ بتا خور ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے ادارے خاص طور پر پروسیکیوشن ہمارا عدالتی نظام وہ اتنا کمزور ہے کہ یہ لوگ سزا سے بڑھ جاتے ہیں اور صرف بچتے نہیں بلکہ الٹا ریاست پاکستان اور اس کے اداروں اور حکومت کو تھمکیاں دینے پر اتر آئیں اب میں آپ کو بڑے عام ایشو کے طرف لے جاتا ہوں اور وہ ایک گزشتہ روز ایک ملاقات کی ہے محمد علی دورانی نے محمد علی دورانی زیر فنکشنل لیگ مسلم لیگ فنکشنل سے تعلق رکھتے ہیں پیر پگارہ کی پارٹی سے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں یہ پرویز مشرف کے دورے حکومت میں بھی حکومت میں رہے اب انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کی تشریر اور ایک پورا بیانیاں اس طرح بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی شاید پیغام لے کر گئے تھے شہباز شریف کے پاس کہ ڈائیالاغ ہونا چاہیے اور مریم اور نواز شریف نے جس طرح ایک سخت ہارٹ لائن لی ہوئی ہے اس طریقے سے معاملات تاتل کا شکار ہے ریاضہ آپس میں مذاقرات ہوں اور مذاقرات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتفاق کیا ایک نیشنل ڈائیالاغ ہونا چاہیے ٹریک ٹو ڈپلومیسی یعنی روابت ہونے چاہیے مذاقرات ہونے چاہیے یعنی پردے کے پیچھے چھپ چھپا کر اور ساتھ انہوں نے کہا کہ شباز شریف کہتے ہیں مجھے جیل سے نکالو کیونکہ جیل کے اندر رہ کر میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں اس کو رانہ سناولان نے بھی بیان کیا ایک اور پرائے کے اندر اس کو کسی نے بھیجا اس کا مطلب یہ ہے پورا جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ عمران خان کے چند وزراء یعنی چھوڑ کر باقی سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آپس کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ مفاہمت ہو تو یہ عمران خان بڑا زدی اور اکھڑ پن کا مظاہرہ کر رہا اور وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا تو یہ عمران خان جو ہے گرینڈ نیشنل ڈالاگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں شہباز شریف بھئی میں اس کے اندر جو ہے وہ دو تین چیزیں ہیں جو میرے جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ کچھ بندہ انیلسز کر سکتا ہے ایک تو یہ کہ فنکشنل لیگ کا کوئی مین کردار نہیں ہے یعنی کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے چاند اس کے سیٹے ہیں حکومت کی اتحادی ہے ان کا کوئی نہ کبھی نام میڈیا کے اندر آیا ہے تو اپنی انہوں نے گرتی ساکھ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ٹریک کھیل ہے کہ تھوڑا بہت ہمارا بھی میڈیا کے اندر ذکر آ جائے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر شہباز شریف جو ہے وہ ان کے پاس وہ واقعی گئے ہیں کہ ایز پارٹی ہم رول ادا کرتے ہیں کہ چلو شہباز شریف یار کچھ آپ کرو تو انہوں نے شہباز شریف نے زیرہ کہنا ہے کہ مجھے یہاں سے نکالو سوال یہ ہے کہ ان شہباز شریف کی مجبوری ایز اپوزیشن لیڈر ہے یہ باتیں ساری بجائیں لیکن اتنی زیادہ مجبوری کس کی ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرف جائے اصل بات یہ ہے اس وقت اپوزیشن خود بند گلی میں جا چکی ہے مریم نواز شریف اور فضل و روان یہ سارے بند گلی میں جا چکی ہیں آگے کرپشن کیسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگے کھائی پیچھے وہ مثلا گڑا وہی معاملہ ہے ان کے اور یہ معاملہ جو ہے اس سے آپ انہوں نے فیس سیونگ لینی ہے فیس سیونگ اب چونکہ آگے یہ اسطیفے دے بھی دے تو زمنی انتخابات ہوں گے اور کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے اس نے واضح پیغام دیا ہے شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو کسی کو میرے پردے کے پیچھے یا سامنے ڈیل اور ڈیل نہیں دی جائے گی قانون کے مطابق ان کے سامنے شکنجہ ہوگا اور انہوں نے قانون کے سامنے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے اور بے گناہ ثابت کرنا ہے یا گناہ غار ہونا ہے قانون ان کو سزا دے اور یہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور تمام اداروں کو بڑا واضح پیغام دیا ہے اب یہاں پر فواد چوزری ٹائپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں بات چیت ہونی سے یہ ٹھیک ہے بات چیت کے اندر تو حرج نہیں ہوتا لیکن کس نکتے پر بات چیت ہونی ہے بھئی کرپشن کیسز ہے ان کے منی لانڈرنگ کے الزام ہیں اربوں کھربوں کے کیک بیکس کمیشنز اور انہوں نے اس طرح دو نمری کیا ہے تو اس طرح ہر مرتبہ یعنی چاندہ جتھے وہ اکٹھے اور آپ مذاقرات کرنے تو کیا یہ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ظلم نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہو اشرافیہ ہو آپس میں مک مکا کر کے اس بائیس کروڑ عوام کے ساتھ یہ ظلم کب تک ہو سکتا ہے کیا یہ عوام برداشت کرے گی نہیں بلکل نہیں کرے گی اس نقطے پر کپتان جو ہے اس کے خلاف اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے خواہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو خواہ کوئی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی کاری بیڑے ہو یا اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں اعتصاب کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا قانون کے مطابق ان کو آگیاں ہے اب یہ نون لیگ کی طرف سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے کہنے پر گئے ہیں یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں کے بال گر گئی ہے اور اب انہیں مجبوری بن گئی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مریم ہے اور نواز شریف اس کا بیانیاں سخت ہے شباز شریف بڑا اچھا بندہ ہے یہ مفامت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے لیکن اب وہ کیا کر سکتا ہے اس کو جیل سے تو نکالنا پڑے گا بھئی منی لانڈرنگ کا ایک مجرم آدمی اربو روپے کی ٹرانزیکشنز اب کس قانون کے طرح اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور اسنی نرمی کیوں ہے سانیہ مادل ٹاؤن کے اندر سرعام قتل کروانے والا شخص اس کے لیے اسنی نرمی اربو روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والا اور اپنے بچوں کے اساسے بنانے والا اور اس قوم کے ٹیکس پیر کے پیسے لوٹنے والوں کے ساتھ اتنی نرمی یہ کھیل جو ہے یہ ایک بیانی ہے بیسیکلی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ ایک فیس سیونگ ہے چونکہ جو مریم اور یہ شریف مافیا کا ایک پورا پلان ہوتا ہے اور یہ کھیل ہے ان کا نواز شریف اور مریم نے بیانیاں سخت رکھنا ہے اور شہباز شریف جو ہے اس نے نرم رکھنا ہے اداروں کو پریش رائز کرنا ہے بلیک میل کرنا ہے اور جب سمجھیں کہ یہ نواز شریف اور مریم جو ہے یہ بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر شہباز شریف کو اس کی تعریفیں کر دو وہ بڑا اچھا بندہ ہے وہ مفامت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات تیہ کرنے چاہیے بھئی اتنا یہ آپ نہ بولا سمجھیں نہ کاکا سمجھیں اس قوم کو اب یہ جو کھیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر یہ رائے دی جا سکتی ہے لیکن وہ اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کسی بھی دائلاغ میں معاملات میں شریک نہیں ہوں گے دوسری بات یہ ہے اگر شہباز شریف کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر ملتا ہے تو کیا یہ نواز شریف کے بیانیہ کی نفی نہیں ہے جو کہتے تھے کہ اب کسی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوگی تو یہ جماعت اپنے طور پر محمد علی دورانی ملے ہیں کچھ انہوں نے راستہ طے کرنے کی کوشش کی ہوگی اور یہ تاثر ناجائز دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اور اگر بفرض مال اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے تو وہ بھی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ فراد اور غداری ہوگی اور قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو کر ان تمام جو ڈیل ڈیل اور اس طرح کے درپردہ اگر معاملات ہوتے ہیں تو ان کا صفایہ کرے گی چونکہ ان چوروں ڈاکوں کا یہ نہیں کہ آپ عربوں خربوں لوٹیں اس کے بعد آپ پریشرائز کریں اور ادارے بلیک میلوں اور پھر یہ ٹیبل ٹا کو ان کے ساتھ جراب آپ کے یہ بھی کیسز ماف اور یہ بھی ماف اور یہ اتصاب ہوتا نہیں اور یہ ایک تماشا کھڑا کیا گیا اور نیشنل گرینڈ ڈیالاگ یہ کس چیز پر ڈیالاگ ہے یہ تو ویسی آئین کے مطابق سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے آپ لکھیں کہ جو یہاں پر کرپشن کی ہے جس نے بھی آج تک اس کو پھانسی کی سزا دیں پھر آپ اس کے بعد گرینڈ ڈیالاگ کریں ورنہ یہ گرینڈ ڈیالاگ ٹریک ٹو مذاکرات اور یہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ عوام کے ساتھ دھوک ہیں تو کپتان نے یہ اپنے ٹیم کو بھی کہا ہے کہ واضح آنکھ رکھیں اگر کوئی درپردہ یہ کام کرتا ہے تو اس کھیل کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو نو ڈیل نو ڈیل اور قانون کے سامنے سب کو سرنڈر کرنا ہے اور جو انہوں نے کرنا ہے اسطیفے دینے ہے جو کرنا ہے وہ کریں لیکن میں کسی طریقے سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا آپ پوری قوم کو کپتان کے اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ درپردہ کوئی نیا کھیل اس قوم کے ساتھ نہ کھیلا جا سکے اپنے مزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ